درکہ لگنا حق ہے اب آئیے سنت کے طرف جاتے ہیں حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ایمان لانا ضروری ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ہم انکار کریں صرف اپنی اقلوں کے بنیاد پر جو بہت ویک اور کمزور ہوتی ہے ہماری اقلے تو دنیا کے پیچی تو مسائل نہیں سمجھ پاتی ہے ہوتا ہے نا چھوٹے موڑی تجارت کے معاملات تو ہم اور آپ بھی سمجھ لیتے ہیں بڑے بڑی تجارت کے معاملات تو سی اے کو ہی سمجھنا بڑھتا ہے تو وہ چیز ہم نہیں سمجھ سکتے جو کہ ہم کرتے ہیں خود ہم بزنس کرتے سمجھتا ہوا ہے ہمارے بزنس کو ہے نا تو یہ تو دنیا ہے تو ایسے غائب کے بہت سارے معاملات تھے جو ہم نہیں سمجھ سکتے تو یہاں قرآن نے کہہ دیا ہم کوئی مرنے اب آئیے حدیث کے طرف ہم چلتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا نظر کا لگنا حق ہے کیا فرمایا آپ نے نظر کا لگنا حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر پر سبخت لے جاتی تقدیر سے آگے جاتی تو وہ نظر ہوتی نظر کا لگنا حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر سے بھی آگے جا سکتی جاتی نہیں ہے جا سکتی کسی کو اجازت ہوتی اللہ کے طرف سے تو وہ کس کو ہوتی نظر کو مطلب نظر بھی اگر لگتی ہے تو تقدیر میں ہے تو ہی لگتی ہے لیکن اگر سبخت لے جانے کی کسی کو اللہ صلاحیت دیتا تو آئین نظر کو ہوتی ہے تو کہا اگر کوئی چیز سبخت لے جاتی تقدیر پر تو وہ نظر ہوتی ہے فی فرمایا وَإِزَسْتُوْغُسِلْتُمْ فَغُسِلُو تو اگر تمہیں غسل کہنے کا کہا جائے تو غسل کر لو اب یہ غسل کہنے کا کہا جائے غسل کر لو کیوں کہا گیا نظر کے ساتھ یہ اس کا علاج ہے انشاءاللہ میں آگے تفصیلات میں علاج کے طریقے میں رکھوں گا یہ غسل کیوں کہا گیا اور یہ کیسے ہوتا ہے ٹھیک اور کیوں لوگ اس کا مزاق وڑاتے ہیں میں نے کہا نا بہت ستا ہے لوگ اس کی علاج سے بڑا مزاق وڑاتے ہیں خاص طور سے جن کا ایمان حدیثوں پر کمزور ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو جو اہلِ قرآن کے نام سے دعویٰ کرتے ہیں وہ بڑا مزاق وڑاتے ہیں یہ علاج کا طریقہ کوئی یہ کوئی طریقہ ہے کہ خود اس میں گندگی شامل ہو اور آپ برلیس سے علاج ہوتا ہے ٹھیک تو بہرحال ہم انشاءاللہ وہ دیکھیں تو کہا اگر تم سے غسل کا کہا جائے تو تم غسل کرو تو کسی مومین کے لئے جائز نہیں ہوں گا کہ اس کے بھائی کو نظر لگ جائے اور اس سے کہا جائے کہ غسل کر اور وہ نہ کرے کیوں کرے اس کا میں تفصیلات آگے دے رہا ہوں اور کون کرے ان کے گھر تشریف لائے ان کی گھر پر آئے تشریف لائے اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کی چہرے پر پیلا ہٹ اور کمزوری تھی چہرہ یلو پیلا ہو چکا تھا اور کمزوری یہ جو آنکھیں تھیں یہ بلیک ہو چکی تھی ہلکے پڑے ہوئے تھے بلیک ہو چکی چہرہ پیلا آنکھوں میں ہلکے جو ایک نارمل آدمی کے نہیں ہوتا چہرہ نارمل اور ہلکے ہوتے ہیں کبھی کبھا زیادہ چیزوں کو دیکھنے سے یا کوئی ایسا کام جس میں کنٹینیوسلی آنکھوں کے یوز ہوتا ہے یا مونیٹرز کو دیکھنے سے کیمرہ ہوتا ہے وہ تو ایک چیز ہے لیکن وہ نارمل بچی تھی اس کو نہیں تھا ایسا اور چہرہ پیلا پیلا اب نارملیٹی یادر کی اور آنکھیں ہلکے پڑے تھے تو اس پر جو پیلا ہٹ اور کمزوری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اور کہا اس پر دم کرو کیونکہ ایسے اس پر نظر کا اثر ہے اس پر دم کرو کیونکہ اس بچی پر نظر کا اثر ہے مطلب نظر سے منا نظر بد یادر کی جو اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں عام طور سے اس پر نظر کا اثر ہے مطلب اس کو نظر لگی ہے اس چیز کو آپ دیکھو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تو یہ حدیثی واضح کرتی ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کے لئے نظر کا علاج کرنے کا حکم دیا دم کے ذریعے